ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے بھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لئے خاص کرو یوم سبت سنیچر کا دی اس دن تم شکار نہیں کروگے ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آزماتا ہے کیوں یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے کون جھوڑا ہے یہ آزمائش کی وجہ آزمائش کا سبب ریزن بتایا گیا کہ اللہ کی سبب آزماتا کیوں تھا بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون جھوڑا کون صادق اور کون قادی کو ان کو آزمائیا گیا اللہ نے فرمایا کہ سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھلیاں شرران رہتی یہ شارع کی جمع شارع کہتے ہیں سڑک کو سڑک ایک دب ممتاز ہوتی ہے اب بتائیے ادھر بھی ادھر مجید ہے اور ادھر پلوٹ ہیں بیچ میں سڑک ہے ممتاز ہے اُبری ویچیز نمائی چیز پروناؤنسٹ اُبری ویچیز نمائی تو شرران بڑی بڑی مچھلیاں ساحل کے اوپر اسے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے موہ میں پانی بھار آتا مچھلیاں کتی بڑی بڑی ہیں دیکھو موہ میں پانی بھار آتا پکیہ چھے دن جب جاتے تو مچھلیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گدھے کے سر سے سین نظر نہیں آتا اور سنیچر کے دن شرران اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرُوِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرح مچھلیاں ہی مچھلیاں دکھتی آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا لیکن بقیہ دنوں میں جس دن سبت نہیں ہوتا تھا سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھلیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گھتے کے سر سے سنگھ آئے ہو جائے آزمائش میں پورے نہیں اترے گئے انہوں نے کیا کیا پہلے ہیلا نکالا ڈائریک کانون کو نہیں توڑا یہ بہت خطرناک شہر ہے آدمی کانون کو نہ توڑے کانون کی دھارا میں سرنگ بنا لے مجھل کیا کرتا ہے پہلے کانون نہیں توڑتا کانون کی دھارا میں سرنگ بناتا ہے پہلے ہیلے نکالتا ہے ہیلے انہوں نے کیا نکالے تریہ کے پانی کو کٹ کر انہوں نے ساہی کے اوپر گڑھے بنا دیئے اب تریہ کا پانی کٹ کر کے جو گڑھوں سے ملائے گیا تھا اس راستے سے چل کر کے مچھنیاں سنیچر کے دن ان کے گڑھوں میں آ جاتی تو یہ کیا کرتے ان کے واپر جانے کا راستہ بند کر دیتے لیکن شکار نہیں کر دیتے شکار اتوار کو کر دیتے اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے دو گروپ ہو گئے ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ کہاں ہم سنیچر کی دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں کہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں اتوار کی دن تو پکڑ لیں دیکھ رہے ہو نا کہا کہ یہ ہیلہ ہے راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچر کے دن ہی بند کرتے ہو نا تو تو شکار کرنا ہی ہوا دیکھو یہ ہیلہ نہ نکالو اللہ کے قانون کو مسخ نہ کرو یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بھی گھارنا ہوا بات آجاؤ اس سے ایک قوم سمجھاتے שמ�جھاتے ایک گروپ سمجھاتے آجیز آگیا لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا تو یہ جو سمجھاتا سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا اس نے ان کو سمجھا جو برابر سمجھا رہے ہیں کہاں کو مگزماری کر رہے ہو کہاں کو مگزماری کر رہے ہو کیوں نصیت کر رہے ہیں چون کو اللہ تبارہت اللہ حلاق کرنے والا اور عداد دینے والا تو وہ کہنے لگے ہم آخر تک کیوں نہیں سمجھایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر تک سمجھایا تھا اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں کہا کہ بھئی تم مغزماری کرو ہمارے بس کا نہیں ہمارے بس کا روک رہے ہیں ہم تھکے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں یہ قوم ماننے والی نہیں اور پھر ہیلا نہیں سنیچر کے دن اعلان علانیہ وہ لوگ مچنیوں کا شکار کرنے لگے ایک گروپ تو سمجھاتا ہے ایک گروپ چپ چپ بیٹھ گیا ہے ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خونوں کی کچھ آباد آ رہی ہے گھر بند ہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے کیا بات ہے فورن ڈر گئے ہیں کہا کہ لگتا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عذاب آ گیا ہے دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے اللہ کے قانون کا چہرہ جن لوگوں نے بگاڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چہرے بگاڑ دیا آج بہت سارے انسان ہیں اسے ہوتے ہیں اوپر سے انسان ہوتے ہیں اندر سے سور اور کتے ہوتے ہیں جی بہت سارے انسان ہیں ہمارے درمین کتنی لوگ ہیں باداروں میں دیکھ لو سڑکوں میں دیکھ لو بسوں میں سفر کر رہے ہوں گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں دیکھتے انسان ہے مرگر اندر سے کوئی بندر ہے کوئی کتا ہے کوئی بلی ہے کوئی شیر ہے انسان ہے انسان کتنی اچھی بات ہیں کتنی اچھی بات ہیں اندر سے دیکھو ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ اصل ہے روح کا چہرہ روح کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے اندر سے تو وہ بلی ہو گیا نا اندر سے تو وہ بندری ہو گیا نا اندر سے وہ کتا ہی ہو گیا اصل چہرہ روح کا چہرہ اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے جیسے جسم کا ایک چہرہ اسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے اور جو اللہ کے قانون کو بگارتا ہے اس کے روح کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے ان کے جسموں کا چہرہ مس کر دیا گیا جسموں کے چہرے مس کر دیا گیا اور آج امت محمدیہ نے روح کے چہرے مس کر دیا جاتے ہیں اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے کتاب و سنت کو آوائٹ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے